اسمان ابن طلحہ نے خانہ کعبہ کے دروازے کو تالہ لگایا اور چھت پر چڑ گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی مانگی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اسمان ابن طلحہ کے پاس ہیں اور جب لوگوں نے اس کو ڈھونڈا تو وہ خانہ کعبہ کی چھت پر ملے جب ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چابی مانگی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں یہ یقین رکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں کعبہ کو پہلے ہی کھول دیتا اس کو یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یہ سب دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسمان ابن طلحہ سے چابی چھنی اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دو رکاعت نماز ادا کی عباس ابن مطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں اور میرا خاندان حاجیوں کو پانی پلانے کے انچارج ہیں اگر آپ خانہ کعبہ کی چابی بھی ہمیں دے دے تو ہمارے لئے باعث رحمت ہوگا جب ضرورت ہوگی تو ہم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول بھی دیا کریں گے اور بند بھی کر دیا کریں گے اسی وقت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے یہ واحد آیت تھی جو کہ خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کی طرف لٹا دو جن سے وہ تعلق رکھتی ہیں یعنی خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کو لٹا دیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فوراً یہ چابی عثمان ابن طلحہ کو لٹا دو اور نامناسو رویہ اختیار کرنے کی معافی مانگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن طلحہ کے پاس گئے انہیں چابی دی اور اپنے رویہ کی معافی مانگی حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور اس دفعہ کسی آیت کی وحی کے لیے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے کہ اٹھو اور عثمان ابن طلحہ سے کہہ دو کہ خانہ کعبہ کی چابی اب قیامت تک ان کے اور ان کے خاندانوں خاندان والوں کے پاس رہے گی آپ کو بتاتے چلیں آج بھی خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن طلحہ کے ہی خاندان والوں کے پاس مجود ہیں سعودی عرب جائیں تو دیکھیں گے کہ اس صحابی کی فیملی کو پولیش پروٹکول حاصل ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سکیوں ٹی بھی